لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج ہم ترجمہ والتفہیم سورة القارعہ کا دیکھیں گے سورة القارعہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اس میں کل گیارہ آیتیں ہیں اور سورة القارعہ میں اللہ عز و جل نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے القارعہ کھڑ کھڑانے والی یعنی anything something that shakes بڑی shaking ہوگی بڑی moving ہوگی دلوں کو دہلانے والی ہوگی زمین کو چھنجوڑنے والی ہوگی اور ہوش اڑانے والی ہوگی کئی مفہوم میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں زلزلے کی صورت میں بھی انسان کے ہوش بھی اڑ جائیں گے جب وہ اٹھے گا اور دیکھے گا کہ اوہ میں نے تو اپنے عمال کا اب حساب دینا ہے اوہ میں تو سمجھا تھا کہ میرا کبھی حساب ہی نہیں ہوگا تو القارعہ کھڑ کھڑانے والی ملقارعہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وَمَا أَدْرَاتَ مَلْقَارِعَہَ اور تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ القارعہ کا جو لفظ ہے وہ پہلی تینوں آیتوں میں آتا ہے پہلی آیت میں صرف القارعہ دوسری آیت میں ماں کے ساتھ آتا ہے یہ جو ماں ہے نا یہاں پہ لفظ جو ماں آتا ہے یہاں پہ ماں سوالیہ ہے سوال کی صورت میں آتا ہے کہیں یہ قسم کی صورت میں بھی آتا ہے تو لفظ ماں جو ہے وہ کئی صورتوں میں آتا ہے یہاں سوالیہ آ رہا ہے ملقارعہ تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے پھر اگلی آیت میں وَمَا اور وَا ہے اور ماں ہے پھر سوالیہ ادراکہ تم کیا جانو کہ ملقارعہ کہ قارعہ کیا ہے تم کیا جانو کہ یہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اب یوم کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یوم کا مطلب ہوتا ہے دن اور قیامت کو بھی اليوم کہا گیا ہے اور یہاں پہ صرف لفظ یوم ہے یعنی دن یکون کا مطلب ہوتا ہے ہو جائیں گے الناس جیسا کہ ہم سورت الناس میں پڑھ چکے ہیں اس سے مراد لوگ آدمی ہیومن بینگز کل فراش کل یعنی کسی چیز کی مانند اور فراش جو ہے عربی زبان میں ٹڈیوں کو کہتے ہیں یہ جو پتنگے آپ کہہ لیں المبثوظ یعنی بکھرے ہوئے تو یوم یکون الناس کل فراش المبثوظ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے جیسے روشنی ہوتی ہے نا اس کے اطراف کیسے پرندے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں پھر بکھر جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے نا دور رہے ہوں گے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کس سمت میں جانا ہے تو یوم یکون الناس کل فراش المبثوظ وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنفوش واقع مطلب اور ہے تَقُونُ کا مطلب ہو جائیں گے الجبال یعنی جبال عربی زبان میں پہاڑوں کی جمع ہے پہاڑوں کو کہتے ہیں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں تو قَلْعِحْن کا مطلب ہوتا ہے مَانِند اور کس چیز کے مَانِند الْمَنفوش یعنی دھنی ہوئی اور اہن جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اون کو کہتے ہیں تو وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون یعنی یہ جو پہاڑ ہیں اتنے سالڈ ہیں زمین میں گڑے ہوئے ہیں اس دن یہ ہواوں میں ایسے اڑائے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہوتا ہے جیسے جب کارٹن دھنتے ہیں تو کیسے کارٹن کے جو کپاس کے جو بالے ہیں وہ ہواوں میں اڑتے ہیں بہت ہی لائٹ ریٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح پہاڑ ہواوں میں اڑائے ہوں گے گریویٹیشنل فورس ختم ہو جائے گی زمین ان کو چھوڑ دے گی تو ایسا باہول ہوگا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ تو فَأَمَّا کا مطلب ہوتا ہے پس مَنْ جو کوئی ثَقُلَتْ بھاری ہو مَوازِينُهُمْ تُولِسْ تو پورا جملہ کیا ہوگا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ تو جس کے عامال کے وزن بھاری مکلیں گے ثَقُلَتْ جو ہے وہ بھاری ہونے کو کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ فَهُوَا پَسْ وَوْ فِي ہوگا عیشہ زندگانی رادیہ خوش یعنی کہ وہ دل پسند عیش میں ہوگا اس کو وہ ملے گا جس کی اس کی من کی خواہش ہوگی اور اس کو جو ملے گا وہ وہ ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں خیال آیا نہ کسی ذہن میں اس کا خیال گزرا تو وہ کیا ہے وہ جنت ہے تو جس کے عامال کا وزن بھاری ہوگا وہ جنتوں میں جائے گا وہ خوشباش ہوگا وَأَمَّا مَنْ اب دیکھیں پہلے تھا فَأَمَّا پس اب ہے وَأَمَّا وَا کا مطلب ہوتا ہے اور تو وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ تو بھئی جس کے عامال کا وزن جو ہے وہ خفت یعنی کہ ہلکہ ہوگا فَأَمَّهُ حَاوِيَا تو پس وہ جائے گا کدھر حاویہ اب آپ دیکھیں نا جب یہ سورہ شروع ہوئی تو مَلْقَارِيَا وَمَا اَدْرَاكَ مَلْقَارِيَا تو وَمَا اَدْرَاكَ اور تم کیا جانو اب دیکھیں وَمَا اَدْرَاكَ پھر آرہا ہے تو پہلے کہا فَأَمَّهُ حَاوِيَا وہ جائے گا کدھر حاویہ میں وَمَا اَدْرَاكَ اور تم کیا جانو مَا ہیہ کہ وہ کیا ہے یعنی حاویہ جو ہے تم کیا جانو کہ حاویہ چیز کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ عزی و جل کہتے ہیں نَارُنْ حَامِيَا وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے تو اگر اس کا ترجمہ ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتیں گے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اول تو جس کی عامال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے عامال کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع اس کے داخلے کی جگہ اس کی ہمیشہ عبدی زندگی حاویہ ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے یعنی حاویہ کیا چیز ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے اللہ عز و جل ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے اور نار جہنم سے بچائے اور ہم سے راضی ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ شکریہ 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 موسیقی وبای موسیقی موسیقی